نحمدہ و نسلی اللہ رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مومن مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیرے کامل آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ نماز کن فایا کن ہے ایک ایسا نماز کا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعہ سے اللہ سے جب بھی مدد مانگی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کن کے اشارے سے اس کو پورا فرما دیتے ہیں جس بھی حاجت کے لئے کیا جاتا ہے تو اللہ طرف فوراں سے اس حاجت کو قبول فرما لیتے ہیں اکابرین کا کہنا ہے کہ جو بھی یہ عمل کرے یعنی کہ نماز کن فایا کن کو ادا کرے اور اس کے بعد اس پر شک کرے کہ پتہ نہیں یہ عمل کرنے سے میری حاجت پوری ہوگی یا نہیں ہوگی تو وہ انسان کافر ہے مرتد ہے کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی ایسی آیات کے بارے میں شک کیا جس کے ساتھ اللہ کی نصرت کا پروانہ ہے جس کے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ ہے آج کا جو عمل ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے ذکر کروں گی اس کی روایت مکمل رضا جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے وہ میں آپ سے ذکر کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے اس کو غور اور توجہ سے سن لینا ہے کیونکہ آپ کو مکمل طور پر اس کا فائدہ حاصل ہوگا تب جب آپ اس کو غور اور توجہ کے ساتھ سنیں گے کیونکہ اس میں ان تمام آیات کا ترجمہ بھی ذکر کیا گیا ہے اور قرآن کریم کی حوالاجات بھی موجود ہیں جس میں ان کو ذکر کیا گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ مکمل غور اور توجہ سے سننے پر آپ کو نماز کن فایا کن کا طریقہ کار اور اس کی ضرورت اور اس کی افادیت اور اس کی واقعہ تن اس کے ہنڈر پرسن شور ہونے کا آپ کو یقین ہو جائے گا ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مطبع سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اگر آپ مزید اپ ڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو پیل نوٹفیکیشن کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے آپ نے کرنا کس طرح سے اور کس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے کیونکہ ان میں تمام تر آیات کو جنماز کن فیہ کن میں جمع کیا گیا ہے یہ وہ آیات ہیں جس کے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان آیات کے ساتھ خود آگے مدد کا پروانہ سنایا خود آگے نسرت کا پروانہ سنائے کہ جو بھی اس کے ذریعہ سے مانگے گا تو میں اس کی مدد ضرور بزرور کروں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے یقین کے ساتھ اس نماز کو نماز کن فیہ کن کو پڑھنا ہے اس کے لئے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے کسی بھی وقت میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں ایسا وقت ہونا چاہیے کہ آپ کی کوئی دوسری نماز کا زانہ ہو تو آپ کی نفلی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ ایک نفلی عبادت ہے نفلی نماز ہے جس کے ذریعہ سے ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے اور اللہ سے اپنی حاجات کو منوانے کی کوشش کریں گے تو آپ نے فرض کا احتمام کرنے کے بعد ہی اس نماز نماز کن فیہ کن کی آپ نے نیت کرنی ہے مقروع اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت میں آپ اس کو نیت کر سکتے ہیں اس کی آپ نماز کن فیہ کن کو سرات الحاجت کے نام سے پڑھیں گے سرات الحاجت کی نیت کر کے آپ قبلہ روح ہو کر اس کو آدھا کریں گے اور یہ رکا جو ہے وہ نماز کن فیہ کن چار رکاٹ پر مشتمل ہوگی پہلی رکت میں آپ نے سورة الفاتحہ کے بعد یا ارحم الواحیمین کو سو مرتبہ پڑھنا ہے دوسری رکت میں آپ نے سورة الفاتحہ کے بعد لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم من از غالیمین کو سو مرتبہ پڑھنا ہے اسی طرح تیسری رکت میں آپ نے سورة الفاتحہ کے بعد حسبن اللہ و نعم الوکیل کو سو مرتبہ پڑھنا ہے اسی طرح چوتھی رکت میں آپ نے سورة الفاتحہ کے بعد افووزو امری الاللہ ان اللہ بصیرم بالعباد کو آپ نے سو مرتبہ پڑھنا ہے یہ چار رکت کو آپ نے ادا کرنے کے بعد وہیں پر بیٹھ جانا ہے وہیں پر بیٹھ کر آپ نے ایک سو مرتبہ استغفراللہ ربی من کلی زمب وعدوب الہی کو آپ نے پڑھنا ہے یا کوئی بھی استغفار آپ نے کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھانے ہیں دعا کے لئے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا ہے کہ اے میرے پاک پروردگار آج اس نماز کو میں نے ادا کیا اس میں تمام وہ آیات شامل ہیں جو آپ کی نسرت کی ہیں جو قرآن کریم کی آیات ہیں جس میں آپ نے اپنی مدد کا جو ہے وہ پروانہ جاری کیا آپ کی مدد کا ان آیات کے ساتھ وعدہ ہے یا پاک پروردگار میری پریشانیوں کو ختم فرما کر میری حاجت کو قبول فرما بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے تو کن فرماتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے یا اللہ پاک ہماری یقین میں کمی ہو سکتی ہے تیری قدرت میں کوئی کمی نہیں اے میرے پاک پروردگار تو ہر چیز پر قادر ہے ہم آجز ہیں ہم محتاج ہیں مگر میرے پاک پروردگار تو بے نیاز ہے تو جس کو چاہتا ہے امرے کن سے عطا فرما دیتا ہے یا پاک پروردگار میری حاجت کی طرف دیکھ کر میری حاجت روائی فرما انشاءاللہ تعالی آپ جب یہ عمل کریں گے آپ اس طرح سے دعا مانگیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی حاجت کو اللہ تعالی فوراں سے قبول فرما دیں گے اور ایک اور بات جو اقادرین نے ذکر کی ہے کہ اگر کسی مسئلحت کے تحت آپ کی دعا جو ہے وہ قبول نہ ہو کہ آپ کی دعا میں تھوڑی سی دیری ہو جائے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز کن فایا کون جو ہے وہ کام نہیں کرتی کیونکہ اس میں تمام تر آیات جو ہیں وہ نسرت کی آیت ہیں اور اللہ کی مدد کی آیات ہیں اور اللہ نے خود ان کے ساتھ وعدہ فرمائے ہے تو اس میں شک کرنے والا اس کو یقین نہ رکھنے والا اس پر وہ کافر ہے اور مرتد ہے کیونکہ اللہ کی آیتوں کو جھڑلانے والا شمار ہوگا جیسے کہ میں نے ذکر کیا ہر حاجت کے لیے ساری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ہر مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کسی بھی مقصد کو پانے کے لیے کسی بھی مشکل کو آسان کرنے کے لیے خواہ کسی بھی حاجت کے لیے اگر آپ اس عمل کو کریں نمازِ کن فایا کون کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی فوراں سے حاجت قبول فرمائیں گے حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ ان سے علمی استفادہ حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس آئے آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے تعجب ہے چار قسم کے آدمیوں سے جو چار باتوں سے غافل ہیں قرآنِ کریم میں ان کی تمام پریشانیوں کا حل ہے لیکن وہ اس سے غافل ہو کر بیٹھیں نمبر ایک پر فرمائے کہ مجھے تعجب ہے شخص پر جو مسیبت میں فسا ہوا ہو اور یا ارحم الراحمین نہ پڑتا ہو حالانکہ قرآنِ پاک میں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوا سورہ انبیاء کی آیت نمبر تراسی میں اور جب ایوب نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مسیبت میں فسا ہوا ہوں اور آپ ارحم الراحمین ہیں تو اس دعا کا فائدہ خود قرآنِ کریم میں یہ بتلائے گیا کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر تراسی میں یعنی کہ اگلی ہی آیت میں اللہ طرح فرماتے ہیں پس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی تقلیف کو ان سے دور فرما دیا پھر فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے شخص پر جو غم میں فسا ہوا ہو اور یہ دعا نہ پڑے جو سورہ انبیاء کی آیت نمبر ستاسی ہے کہ تیرے سوا کوئی حاکم نہیں تو بے عیب ہے میں گنہگار ہوں اس کا فائدہ خود قرآنِ کریم میں اس طرح سے بیان کیا گیا سورہ انبیاء کی آیت نمبر اٹھاسی میں بس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو غم سے نجات دی اور اسی طرح مومنین کو نجات دیا کرتے ہیں پھر فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے شخص پر جسے کوئی خوف لاحق ہو اور وہ یہ دعا نہ پڑے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین خوف کے وقت میں پڑی تھی اور وہ دعا حسبن اللہ و نعم الوکیل ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر اکسو تراسی کافی ہے ہم کو اللہ اور وہ کیا خوب کارساز ہے اس کا فائدہ خود قرآنِ کریم میں یہ بیان کیا گیا کہ سورہ علی عمران کی آیت نمبر اکسو چوراسی میں کہ پھر لوٹے وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پھر ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئے پھر فرماتی ہیں کہ مجھے تعجب ہے شخص پر جو دشمنوں کے مکرو فریب میں مبتلا ہو اور وہ یہ دعا نہ پڑے جو فیرون کے خاندان کے ایک مومن نے کی تھی اور وہ دعا سورہ مومن کی آیت نمبر چوالیس کہ میں سومتا ہوں اپنا کام اللہ کو بے شک اللہ کی نگاہ میں سب بندے ہیں انشاءاللہ تعالی آج کا عمل حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی اس تمام روایت کو مدد نظر رکھتے ہوئے اقابلین نے نماز کن فایا کون کا اس کو نام دیا تو آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے اگر کسی مسئلحت کے تحت اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو قبول نہ فرمائے یا تھوڑی دیر ہو جائے تو آپ نے ہرگز یہ دماغ میں نہیں لانا کہ میری حاجت جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے آپ کو دینے پر بھی قادر ہے اور آپ کی مسئلحت پر غور اور توجہ کرنے پر بھی قادر ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو یقین کامل کے ساتھ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور بزرور عطا فرمائیں گے کیونکہ اس میں تمام تر آیات جو ہیں وہ اللہ کی آیات ہیں اور اللہ ہی سے مدد مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹ آتے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی و آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ